اسکان ایکچلی ہے کیا اسکان ایک ایسا ڈاکومنٹس ہے کہ یہ بیلڈنگ یہ گھر یہ اپارٹمنٹ یہ پروجیکٹ ہر طرح سے کلیر ہے اس کو فائنل سیٹلمنٹ ہو چکی ہے فائنل اینو سی دیا جا چکا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اسکان کے بارے میں بتاؤں گا اسکان کیا ہے اور وہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اس کی کیوں اتنی ضرورت ہے سپیشلی فر فورنرز جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے کنٹریز سے آتے ہیں ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی وجہ کیا ہے جو ترکش لوگ ہیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی شاید اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر کات ارتفاقی کو آپ لیتے ہیں تو ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ جو ٹائٹل ڈیٹس ہوتی ہیں وہ کات ارتفاقی ہوتی ہیں لیکن اب بھی کافی ساری امیٹسمنٹس ہو رہی ہیں رول چینج ہو رہے ہیں تو اس میں میں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کرتا ہوں اگر کوئی گھر آپ لیتے ہیں اور اس کا اسکان نہیں ہے اور اس کے بہاپ پہ آپ کیملک اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کیملک اس گھر پہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ گوچ ادارے کے سسٹم میں جاتے ہیں یہاں کے امیگریشن کے سسٹم میں اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے لیے تو وہ پکی نہیں کرتا اڈریس جو آپ نے گھر خریدا ہے اگر اس کا اسکان نہیں ہے کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن شو ہو رہا ہے اس کے کچھ این نو سیز ہیں جو پینڈنگ ہیں جن کی ابھی تک کلیرس نہیں ہوئی اور جب تک فولی کلیرس نہیں ہوتی وہ سسٹم میں شو ہی نہیں ہوگا اور پھر آپ کس طرح سے وہ اڈریس پک کر پائیں گے؟ آپ تو دے ہی نہیں سکتے آپ کو کچھ نہ کچھ اور ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے تو سپیشلی فر فارنر جو یہاں پر کارٹ ارتفاقی بھی لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسکان ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ اس کو ویریفائی کریں چیک کریں بلدیا سے جا کے چیک ہو سکتا ہے اس کا کوئی پراپلم نہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسکان ایکچولی ایک کلیرس ڈاکومنٹس ہے فرام دا بلدیا کے ہر اسپیکٹ سے ہر حوالے سے یہ گھر یہ بیلڈنگ یہ پروجیکٹ کلیر ہے سیفٹی ایشو کے حوالے سے ارتفاقی ریجسٹنس کے حوالے سے اس کے علاوہ کانسٹریکشن کے حوالے سے ہر طرح سے یہ بیلڈنگ کلیر ہے اور ہر طرح کی پرمیشن اس کو مل چکی ہے کہ یہاں پر آپ لوگ بلکل سکیور اور سیفٹی کے ساتھ رہائش اختیار کر سکتے ہیں یہاں رہ سکتے ہیں فائنل پیپر جو ہوتا ہے جو ہر طرح کی کلیرس ہوتی ہے جو ڈیویلپر کو ملتا ہے اس کو اسکان بولتے ہیں اس کے ایک مائنر سی فیس ہوتی ہے جو لاسٹ میں ڈیویلپر پی کرتا ہے کیونکہ اس کو پوری بلڈنگ کا اسکان ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس گھر کا اسکان ہے اور اس کا نہیں ہے پوری بلڈنگ کا اس کو اسکان لینا پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ آپ کات ارتفاقی کو چینج بھی نہیں کرواتے کیونکہ جب ان کو اسکان مل جاتا ہے اس کے اسکان ان کا ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بلڈیہ میں اس گھر کا اسکان ہے اس کو کات ملکیات میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو مائنر سی فیس دینی پڑے گی بلڈیہ میں اسی کچھ ڈاکومنٹ لے کے جا یہ ضروری کیوں ہے ضروری اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی آپ گھر لیتے ہیں اسکان نہیں ہے کسی بھی جگہ میں پورے ترکی میں تو آپ اس کے بیہاب پہ اس کی بیس پہ اپنا کملک اپلائی نہیں کر سکتے اس لیے میں اس چیز پہ زور دے رہا تھا کہ اسکان کیوں اتنا ضروری ہے سپیشلی فار فارنرز یہ ابھی نیا رول آیا پہلے ہو جاتا تھا لیکن ابھی جس گھر کا اسکان ہے وہ ہی ریفلیکٹ کرتا ہے سسٹم میں اسی کو وہ پک کرتا ہے وہ ہی اڈریس آپ کا چوس ہوتا ہے اگر اس کان نہیں ہے تو وہ سسٹم میں ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیلڈنگ ابھی تک کلیر نہیں ہوئی وہ انڈر کنسٹرکشن شو ہوتی ہے